ایک ایسا گاؤں جس نے انڈیا کو بھارت کو دو وزیراعظم دو پرائم نیسٹر دیئے پتھروں کا بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور اس کا ایک بہت ہی آپ کو جو میں چیز مین دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کی یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ایکزامز ہمارے یہاں ہوئے تھے نائن تھ اور ٹین تھ دونوں گئے تو یہ سنٹر ہوا کرتا تھا ہمارا یہ آئی کے گجرال صاحب کا گھر تھا ہوتا تھا جو یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے یہ مین انٹرنس ہے یہ دروازہ دیکھیں یہ پڑی موڑ ہے جی اور یہ جو روڈ جا رہی ہے دو لاکھ ستر زار پر ایڈ ہے یہ دو لاکھ ستر ہزار کا جو ہے ایک ہے جی یہ بھی اور اس کی بھی یہ یہ پڑی بازار ہے جی ابھی شام کا وقت ہو گئے تو ابھی یہ تقریباً بند ہو گیا ہے یہ چینج ہو گیا نا یہ چینج ہو گیا مراد خان بہت آگیا اچھا 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 انہوں نے دوسا آگیا جی دوسا نے کی تحقیق تھی نہیں ہو؟ نہیں میں بلنا تحصیل گدرال کرائیں اللہ الرحمن الرحیم آج میں موجود ہوں زلہ جیلم کی تحصیل سواوہ کے ایک قصبہ پڑی درویزہ میں یہ بہت ہی تاریخی قصبہ ہے تاریخی ویلج ہے تاریخی گاؤں ہے ایک ایسا گاؤں جس نے انڈیا کو بھارت کو دو وزیراعظم دو پرائم نیسٹر دیئے تو یہاں ان کا گھر بھی موجود ہے آئی کے گجرال جو وزیراعظم گزرے ہیں انڈیا میں ان کا گھر موجود ہے اور دوسرا جو ہے ان کا ننیحال تھا یہاں جو سردار منمون سنگھ دس سال تک وزیراعظم رہے ہیں انڈیا میں ان کا یہ ننیحال تھا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نان کا گھر تو اس کا جو ہے آئی کے گجرال کا گھر بھی آپ کو دکھائیں گے سواوا چکوال روڈ پر ایک روڈ نکلتی ہے لیفٹ سائیڈ پر سٹار پر پڑی درویزہ پیرو پلائی سے آگے تو وہاں سے تقریباً آڑائی کلومیٹر ہے مین جو سواوا چکوال روڈ ہے وہاں سے لیفٹ سائیڈ پر تو وہاں جاتے ہوئے یہ جو روڈ ہے اس پہ یہ ایک کونسا بنا ہوا ہے یہ اس دور میں جو ہے بنا ہے جب یہاں سکھ اور ہندو رہتے تھے تو یہ سردارنی مارانی کوئی تھی انہوں نے یہ بنوایا تھا یہ دیکھیں یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور اس کا ایک بہت ہی آپ کو جو میں چیز مین دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کی یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں یہاں سے آپ نیچے جا کے یہ دیکھیں یہ نیچے جا کے آپ پانی پی سکتے ہیں پانی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں نیچے تک سیڑھیاں آ جاتی ہیں تو یہ بنا ہوئے ان پتھروں کا بہت ہی اچھا جو ہے چیکچر ہے یہ یہ دیکھیں یہ پانی ابھی تو گندہ ہے پانی اس میں سے نہیں پیتے لیکن یہ جو ہے یہ چیک کریں کہ کتنا بہترین جو ہے اس وقت یہ بنایا گیا ہے یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں یہ پڑیوں کی سیڑھیاں ہیں اور یہ پڑی درویزہ جو ہے یہ ان پڑیوں کی وجہ سے اور اور ویسے پڑی دروازہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا تھا اصل نام تو اس سے پھر درویزہ ہو گیا یہاں کوئی پڑی کا دروازہ ہوتا تھا پڑیوں کا بنا ہوا یہ جو پڑی ہے پتھر کی سینڈ کی ریت کی جو پڑی ہے اس کا ایک دروازہ تھا تو اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے پڑی درویزہ بنا ہے یہ جو ہے پڑی درویزہ بوائز آئی سکول ہے اور میٹرک کے جو ہے اگزامز ہمارے یہاں ہوئے تھے نائن تھ اور ٹین تھ دونوں کے تو یہ سنٹر گیا کرتا تھا ہمارا یہ آئی کے گجرال صاحب کا گھر تھا ہوتا تھا جو یہ دیکھیں یہ بالکل تقریبا اسی حالت میں موجود ہے یہ پڑیوں کا بنا ہوا ہے پتھر جو ریت کا پتھر ہوتا ہے اس کا بنا ہوا ہے اینٹرما جو ہے وہ گڑھائی کر کے اس کی تو یہ بنایا گیا ہے یہ تقریبا اوریجنل حالت میں صرف جو ہے اس کا جو چھت تھا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گر گیا تھا تو اس وجہ سے یہ چھت صرف چین کیا گیا ہے باقی یہ تقریبا سارا جو ہے یہ جینون حالت میں یہ دیکھیں پڑیوں کا جو ہے یہ بنا ہوا ہے پتھر کا سارا یہ اس کی جو ہے یہ مین انٹرنس ہے یہ دروازہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے اس پہ کشیدہکاری ہوئی ہوئی ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی بہت ہی پرانا ہو جکا ہے لیکن پھر بھی یہ اس پہ جو ہے یہ جو پرانے تاز کے جو ہوتے تھے کاریگار ان کی جو ہے یہ چکریں یہ پڑیاں بنی ہوئی ہیں جیسے کہ انڈین موویز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ چکریں تو یہ پڑی موڑ ہے جی اور یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ دیوال اور جیک کی طرف جا رہی ہے اور یہ چھبر سیدہ جا رہی ہے یہ پاڑ کے دامن میں جو گو ہیں چھبر سیدہ بڑا مشہور گو ہیں وہ در جا رہی ہے اور یہ پڑی درویزہ جا رہی ہے یہ جو روڈ ہے یہ سٹاک کیا ہوگا ہے اور یہ اور یہ قربانی کے لیے جنوار ہیں آ آ آ آ آ آ آ آآ او آ آ اچھے چلی ڈپ کیوں گو ہے یہ دو ہیں دو ہیں ہم موڑا بچڑے ہیں دوند ٹھیک ہوگا یہ دو لاکھ ستر ہزار کا جو ہے ایک ہے جی یہ بھی اور اس کی بھی یہی قیمت ہے دونوں گی اور ان میں بھی ہے کوئی سہل شہل والا یا یہ رکھنے کے لیے نہیں یہ جو ایک اپنے لیے رکھی ہوئی ہے باقی گھر کے سماؤں اچھا دودھ وغیرہ کے لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے مرگیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں یہ اور بہت بھی پیارا جو ہے یہ دیرا یہ دیکھیں سین یہاں سے پاڑ ہیں یہ سامنے تو یہ اسٹرالاب بھی یہ ایک مرگی یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ انہوں نے یہ بریڈنگ بھی کرائی ہے یہ دو ہیں پیس ان کے پاس اور باقی نظر اسیل بھی ہیں یہ تیتری یہ مصری سے پڑی بازار ہے جی ابھی شام کا وقت ہو گیا تو ابھی یہ تقریباً بند ہو گیا ہے دکانیں بند ہیں تقریباً کوئی کوئی دکان کھلی ہوئی ہے تو یہ کسی دور میں جو ہے مرکز ہوگا کرتا تھا تجارت کا سکھوں اور ہندووں کے دور میں پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ آپ کو آئی کے گجرال صاحب کا گھر بھی دکھایا تو یہ دوسری طرف سے میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ کافی ساری شاپس ہیں یہاں پہ یہ آگے بھی ہیں یہاں یہ جیولرز کی بھی ہیں شاپ اور دوسری موبائل وغیرہ کی اور ادھر بھی ہیں یہ کچھ شاپس یہ نخیز فوٹو پوائنٹ بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے یہ ابھی بند ہے تعلیٰ لگا ہوگا ہے دیکھیں گے یہ ویڈیو یہ بھی اس طرف یہ نان شاپ ہے تو یہ ابھی ہم جائیں گے واپس گاری اسلام علیکم آج کی حال ہے ٹھیک ہو سیچے ٹھیک ہے مراد نان شاپ جی یہ چینج ہو گیا نا یہ چینج ہو گیا مراد خان بہت آگیا اچھا 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 انہوں نے دوسر آگیا جی دوسران کے تحیت تھی نہیں ہو نہیں میں بھرنا تھا ٹھیک گدڑال کرائیں گا ٹھیک ہو گیا جی یہ گوہیں اور یہ گلیاں اس کی ہنٹوں کی بنی رہی ہیں ساری یہ پوسٹ آفیس پڑی درویزہ ہے ہمارے علاقے کے سارے پنچنر یہاں سے پنچن لیتے ہیں